مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑے اون کی طرح جان دے رہا ہوں مجھے سخت شرمنگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزل کو سکون اور اتمنان نہ دے بردران اسلام یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے صیف اللہ کا لقب دیا آپ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر تلوار نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں آپ نے سوچ سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی آپ کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں میں دہشتاری ہو جائے کرتی تھی اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد آپ شرم سار نہ ہوں آپ کو جب اللہ کے رسول نے صیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ صیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کی ہاتھوں نہیں کٹ سکتی اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شیر ذرا پر سکون ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں سیدنا خالد قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ پیدائشی جنگجو تھے آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا آپ کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی تیر اندازی گھڑ سواری نیزہ بازی تلوار زنی اور دشمن کی فوجوں پر چھپ کر وار کرنا جیسے تمام ہربی علوم سکھائے تھے ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا لیکن وہ کیا راستہ کے قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا اور انہوں نے تین سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخجے اڑا دیئے بے شک سیدنا خالد کے بعد ان سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہیں بنا سکا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد ایک پیدائشی سفاہ سالار تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز ساری ہی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی ایک مرتبہ جباز کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ مبارک بال اٹھا لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد یہ کس لیے تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تمہار جنگ میں فتح یاب ہو گے مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعروف اس وقت ہوا کہ جب غزو اہد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربرا تھے غزو اہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر متین فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی یہ پچاس سیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے گھڑ سوار دستے کو دے کر ہی متین فرمائے تھے شروعات میں جب مسلمانوں کو غزو اہد میں کامیابی حاصل ہوئی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ان پچاس سیر اندازوں میں سے بیشتر نے حکم عدولی کی اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے ہوتر آئے حضرت خالد کی اقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تار لی اور اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا آپ کی اس جوابی کروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا جنگ اہد کے بعد آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید حضرت عمرو بن الاس اور حضرت عثمان بن طلح یہ تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس کے بعد سیدنا خالد نے اہد کیا کہ اب ان کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں بے نایام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے بھی جہاد کریں گے جو مار کے حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ جنگ موتا بھی تھی جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارسہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھالیں گے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بلاخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمن کے نرگے سے نکال لائے جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپاہ سالار کے طور پر ابرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد کو اپنی تلوار کے جہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریز جنگے لڑیں سیدنا بکر صدیق نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو مندخب کیا حضور کے وسال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے جبکہ بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپاہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ہی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئیں اس سے سیدنا خالد کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کی آگے ڈھیر نہ سکتی تھی ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور آپ نے بہت اعتماد سے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو یا پھر جزی آدھا کرو ورنہ تمہیں پتا نہیں کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زنگی کو اسی طرح ایک باز نتینی سپاہ سالار کو جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا کہ نام خط میں آپ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایہ کر سکیں یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا آپ کا جنگی نعرہ یہ تھا میں غیرت مند جنگجو ہوں میں اللہ کی تلوار ہوں میں خالد بن ولید ہوں ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت تاری کر دیتا سیدنا خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارہانہ ہوتی تھی آپ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے جب ان کی جڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات تیہ کر لیے جائیں اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہو جانی جائیے ایک دفعہ کے جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر سیدنا خالد نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کر دیا جائے گا چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کر دیا گیا کیونکہ آپ نے اس کا اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریاء کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے ستر ہزار دشمنوں کو جہنم واصل کیا عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکنوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط فوج تھی اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج کے جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی عددی بڑتری تھی یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سیکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طبیل ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکنوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے پچاس ہزار دشمن جہنم واصل اور صرف چار سو مسلمان شہید یعنی ہلاکنوں کا تناسب ہی عقل کو حیران کر دینے والا تھا آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہر یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ اس قدر قریل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمنوں کو ہلاکنے کے قابل ہوتے تھے جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا دنیا کا کوئی سپا سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جیسی سیدنا خالد بن ولید نے کر کے دکھائی حقیقت یہ ہے کہ شروع میں احساس برطری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں وہ سمجھے کہ روپے پیسے مال و دولت کے چکر میں کچھ لوٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے اس احساس سے برطری کے زم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساد مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی احساس پر تھی جب سیدنا خالد بن ولید نے عراق میں اپنی اسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت شام رومی بازنتینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنتینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوش شریک تھی کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہر کل یعنی ہر کولیز خود کر رہا تھا بازنتینی سلطنت کے صوبے آرمینیا سے لے کر یورپ تک پھیلے ہوئے تھے جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا اس وقت شام کی ساری آبادی احسائی تھی جس میں عرب احسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید کو وہاں بھیجا گیا شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ کر رہے تھے جو کہ اشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں ان کے مقابلے پر ہر کل نے ایک بڑی فوج اکٹی کرنا شروع کر دی چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے جبکہ ہر کل کی حکمت عملی بھی یہی تھی وہ بھاری لشکر کے حملہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دیتا وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کر دینا چاہتا تھا جب یہ اطلاع سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ فوراں شام پہنچیں اور وہاں کے لشکر کی قیادت سنبھالیں شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سے رابطہ قائم کیا شام باز نتینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدہ سے اس کا دفاع کر رہے تھے چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جڑپیں ہوئیں اور چند قلعے فتح ہو گئے اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راز دمشق کا محاصرہ کر لیا دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہر کل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے سو حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ اجنادین کی جانی بھڑنا شروع کیا اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کی آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے سیدنا خالد بن ولید جب تھوڑا آگے نکلے تو رومیوں نے قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ کر دیا جس میں مسلمان عورتیں تھیں ان حملہ عوروں کی تعداد تقریباً چھ ہزار کے لگ بک تھی رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیمہ کو گھیر لیا اس میں حضرت خولہ بھی تھی جو مشہور صحابی رسول حضرت زرار کی بہن تھی رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے جب حضرت خالد بن ولید کو اطلاع ملی تو وہ فوراں پلٹے اور اپنے مٹھی بر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غزب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے ایک طرف تو سیدنا خالد تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح ان پر قیامت ٹوٹ پڑی حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے چھ ہزار رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانے بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے اجنا دین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو ایک لاکھ رومی تھے رومیوں نے بھی صرف اپنے ہر اول دس سے ہی بیجے تھے ان کا خیال تھا کہ چالیس ہزار مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہر اول دس تھا ہی کافی ہوگا رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسہ نہیں پڑا تھا کہ وہ بقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکیں جب جنگ اجنا دین اختدام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے ستر ہزار رومی قتل ہوئے جبکہ مقابلے میں مسلمان فوج کی جانب سے صرف چار سو صحابہ نے جامع شہادت نوش فرمایا اجنا دین کے جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور بڑاہ راز دشمن کے مقابلے پر آئیں اجنا دین کے شکست حرومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر جن میں دمشق بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے لیکن سیدنا خالد کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں اجنا دین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کے جانب ہو گیا دمشق میں مسلمان فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک جانب سیدنا خالد جبکہ دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ نے کمان سنبھال لی دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے یہ رومی پہلے ہی سیدنا خالد کی ہاتھوں اپنے چھ ہزار جوانوں کا خون کروا چکے تھے آپ نے چھاپا مار کروائیوں کے ذریعے قلعے کی دیواریں پھلان کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر یہی ہوا شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا خالد شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دھوڑی کہ جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں موجود تھیں اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ کو امن و آمان کے ساتھ شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط تیہ کر لیں حضرت ابو عبیدہ نے ان کو آمان دے دی لیکن دوسری جانب حضرت خالد بن ولید کو اس آمان نامے اور صلح کی اتیرا نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے این بیچ میں آپس میں ملیں تو ایک امن سے داخل ہو رہی تھی جبکہ دوسری جانب حضرت خالد کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا دمشق کی فتح کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر فاروق نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ کو لکھا جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمانڈرینڈ چیف کی حیثیت سے معذول کی احکامات تھے اور یہ حکم بھی تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ مسلمانوں کے نئے سپاہ سلار ہوں گے ابو عبیدہ اس خط سے بہت غمگین ہوئے لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ جس کی تعمیر لازم تھی جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو معذول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے اس کے جواب میں حضرت خالد اتمنان سے فرماتے ہیں اگر تو میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ساری انجام دیتا رہوں گا پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی کہ جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے ماں بین گہری محبت تھی جب سیدنا خالد نے ان سے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سمالیں گے سیدنا خالد کی معذولی سے مسلمانوں کو دکھ ضرور پہنچا لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر کے پیش نظر ایک حکمت تھی اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح حضرت خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر یقین کمزور پڑھ رہا تھا اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کیلی کوئی برائی یا بدکمانی نہیں تھی دمشق فتح ہونے کے بعد ہرکل نے تمام ایسائی دنیا اور بعض نتینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا اور دنیا کے ہر کونے سے ایسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے یہ تاریخ کی پہلی بقاعدہ صلیبی جنگ کی تیاری تھی ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو بہت جلد بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہوگا اس طرح ہرکل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا جو تقریباً اڑائی لاکھ کیل کانٹے سے لے سپاہ پر مشت مل تھا اس جنگ کو تاریخ جنگ میں جرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دریائے جرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دارہ بدل کر رکھ دیا اہلِ روم کو اپنی تعداد اور اسکری قوت پر اتنا غرور اور گمن تھا کہ انہوں نے ایک تاریخی غلطی کی انہوں نے پڑاو کے لیے جرموک کے میدان کا انتخاب کیا جس کے تین اطراف میں دریائے تھے جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا وہاں مسلمان فوج نے اپنا پڑاوڈ ڈال دیا اس کے علاوہ خشکی کا ایک صرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا رومیوں کا خیال تھا کہ اڑھائی لاکھ کے لشکر کے ساتھ چالیس ہزار مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں اور ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ظاہرن چالیس ہزار کی فوج اڑھائی لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی تھی اور یہی وہ عددی برطری کا تکبر تھا کہ جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا ہے مسلمانوں نے جرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی چونکہ جنگ جرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا گیا لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہ کر سکیں جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے لہٰذا انہوں نے حمس کے احسائیوں کو یہ کہہ کر جزیعہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور معایدے کے تحت لی گئی رقم واپس لوٹا دی گئی آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم مفتوق قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برطاو کرے حمس کے احسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتحیاب ہو کر واپس لوٹیں یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے جرمو کی جنگ چھے دن تک جاری رہی یہ اس لحاظ سے بھی ایک منفرت جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی اگرچہ سالارِ آلہ سیدنا ابو عبیدہ ہی تھے لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمان خالد ہی کر سکتے ہیں سیدنا خالد نے چالیس ہزار کی فوج کو ایک ہزار کے چالیس دستوں میں تقسیم کیا میمنہ، میسرہ اور قلب کو اثرنوں ترتیب دیا اور فوج کے یہ تینوں اہم حصے گرسوار دستوں پر مشتمل تھے مسلمانوں کی چالیس ہزار فوج میں سے ایک ہزار کے قریب صحابہ اکرام تھے جن میں سے ایک سو کے لگ بگ وہ صحابہ بھی تھے جو کہ جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے پہلے روز رومیوں اور مسلمانوں کے ماں بین گمسان کی جنگ ہوئی تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ قلب کی جانب سمٹ گیا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں شکست کے اتنے قریب تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے اور دشمن کی گرسوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک نہ کر سکی اب جان ساری کا وقت آ پہنچا تھا مسلمان فوج کے چار سو مجاہدین نے حضرت اکرمہ کی آواز پر لبائک کہا اور پھر نہائے سر فروشی اور جانبازی سے میدان جنگ میں کوت پڑے اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی سیدنا خالد بن ولید کے ان حربوں نے دشمن کو حیران کر دیا اس سے ایک دن قبل کچھ اور واقعات بھی ہو چکے تھے مسلمان جنگی شورہ میں یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جائے حضرت خالد بن ولید نے غصانی ڈویجن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے غصانی ڈویجن ساٹھ ہزار عرب ایسائیوں پر مشتمل تھا کہ جو رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو الگ تینات کیا گیا تھا حضرت خالد بن ولید نے تیس مجاہدین کو ساتھ لیا اور مقابلہ کرنے چل دئیے جنگی شورہ نے فیصلہ کیا کہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں تیس مجاہدین انتہائی کم ہیں لہٰذا آپ ساٹھ مجاہدین لے جائیں بیس مجاہدین ساٹھ ہزار عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر ڈالا جنگ کے پانچ میں روز رومی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی اور ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے اس کا اندازہ مسلمانوں کو اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط تیع کی جا سکیں سیدنا خالد کو جنگ کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا ہے آپ نے اپنے تمام گرسوار دوستوں کو ایک جگہ جمع کیا آپ نے پانچ ہزار گرسوار رومیوں کی پشکی جانی بروانہ کر دیئے سیدنا خالد کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا راستہ اختیار کریں گے ان کے تین اطراف دریاد جبکہ ایک جانب خشکی کا راستہ تھا جہاں پر اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار کو پانچ ہزار گرسواروں کے ساتھ تائینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے تمام راستے ختم کر دیا جائیں پھر وہی ہوا کہ جس کی امید تھی چھٹے دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی اس کے حملے کو سیہ نہ پائے پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی آنے والے طبیل عرصے تک مسلمانوں میں اس خوفناک رات کے قصے عام رہے ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے یہاں تک کہ ان کا سپاہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمانوں نے بے دریک دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی اب آم پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا جنہوں نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی ان کے لیے حضرت زرار اپنے پانچ ہزار گرسواروں کے ساتھ موجود تھے انہوں نے بھی فرار ہونے والے سپاہیوں کو تہت دیکھ کر ڈالا اگر سیدنا اکرمہ کی بکار پر چار سو مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے اس جنگ میں شدید زخمی تھے اور بعد میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے فتح کی خوشحبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنا بعض نتینی حکمران ہر کل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و ایال اور ساز و سامان کے ہمراہ کسنطنیہ فرار ہو گیا لیکن کچھ ہی عصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا رومیوں نے دو لاکھ کی لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ان کا حدف ہمس کا شہر تھا جب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ اپنے چوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے مسلمانوں میں گبراہت اور پریشانی پیدا ہو گئی حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنہ سے مدد طلب کی جائے خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے جب یہ فیصلہ اللہ کی تلوار کے سامنے رکھا گیا تو آپ جلال میں آ گئے آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکنوں کو شکست سے دوچار کر چکے ہیں یہ تو معمولی بات ہے تمام شہصواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے تھی لہٰذا مسلمانوں نے حمز سے باہر نکل کر اپنی صفحیں ترتیب دینا شروع کی حضرت خالد بن ولید کو مقدمت الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آپ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگا لیں سیدنا خالد اپنے چھوٹے سی ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ دو لاکھ کے لشکر کو تہے تے کر ڈالا ان کے مقابلے کے لیے صفحیں ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر خوشخبری سنائی کہ دشمن کا سوایہ ہو چکا ہے حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد حمز میں ہی قیام فرمایا مکر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا اہدہ ابھی بھی برقرار تھا آپ چونکہ آلہ ذرف تھے اور یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے لہٰذا آپ نے مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں سو سیدنا عمر نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا آپ نے اپنی باقی زندگی ہمس میں گزارنے کا فیصلہ کیا چنانچہ اکیس ہجری میں آپ نے ہمس میں ہی انتقال فرمایا آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا خود حضرت سیدنا عمر فاروق رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوق منانے کی اجازت دے دی سیدنا خالد کے ترکے میں صرف ہتھیار تلواریں خنجر اور نیزے ہی تھے ان ہتھیاروں کے علاوہ آپ کا ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا اللہ کی یہ تلوار کے جس نے دو عظیم سلطنتوں رومن اور پرشین ایمپائر کے چراغ بجائے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا مگر آپ کے اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں تاؤن کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا حضرت ابو عویدہ بن جررح بھی اسی تاؤن کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے حضرت خالد کی جنگی فتحات کے بارے میں صحابہ نے گوائی دی کہ ان کی موجود کی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی دو جمعے ایک شہر میں نہیں پڑے اور اگلا جمعہ نئے فتح کی ہوئے شہر میں ادا کرتے